حضرت ثابت من قیس رضی اللہ عنہ آپ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھے جب قرآن کی آیت اترینا یا ایوہ اللزین آمنو لا ترفو اسواتکم فوق سوت النبی اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو فرمایا قریب ہے کہ تمہارے سارے عمال رائے گا جائے جائیں زائے ہو جائیں اور تمہیں علمی نہ ہو شعوری نہ ہو پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے عمال زائے ہو گئے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی نے جب قرآن کی آیت سنی نا تو گھر کی اندر گوشہ نشین ہو گئے خلوت نشین ہو گئے کہنے لگے کہ اب میں کیسے جاؤں جب حضور کی محفل میں نہیں آئے تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پڑوسی حضرت ساکھ سے پوچھا فرمایا ثابت نہیں آئے کیا وجہ ہے کتنا مزہ آیا کتنا لطف آیا کہ جب امام اللمبیہ اپنے غلام کے بارے میں پوچھ رہے حضرت ساکھ نے جا کر وہی بات حضرت ثابت سے پوچھی کہا حضور پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں کہ تم ہماری محفل میں کیوں نہیں آئے حضرت ثابت رو کے کہنے لگے میں تو الحیاس باللہ وہ ان کے الفاظ ہیں میں تو دوسخی ہو گیا ہوں میں تو دوسخی ہو گیا ہوں کیونکہ میری آباس بلند ہے اور جانے ان جانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز سرکار کی آواز پر بلند ہو گئی تو اس وجہ سے میں تو جہانمی ہوں جنابِ حضرت سعید نے جا کر سرکار کو بتائے سرکار نے فرما جاؤ سعید میرا پیغام دے دو تم جہانمی نہیں ہو بلکہ جنتی تم جہانمی نہیں ہو بلکہ جنتی ہو تمہیں یہ کس نے کہہ دیا اب جب یہ قرآن کی آئیت اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو سبحان اللہ قربان جائی یہ صحابہ کی بارفتگی پر اب جنابِ فاروقِ عاظم دیگر صحابہ نے یہ آدھ کیا آج کے بعد جب بھی حضور سے بات کریں گے دھیمے لہجے میں انتہائی دھیمے لہجے میں محبوب سے بات کریں گے جنابِ صدیق اکبر نے تو قسم کھالی فرما آج کے بعد جب بھی بات کروں گا تو وہ صحابہ جب بات کرتے تھے تو حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑتا دریافت کرنا پڑتا ادھر صدیق اکبر نے قسم کھائی آج کے بعد جب بھی بات کروں گا تو پھر ایسے انداز میں کروں گا جیسے سرگوشی کی جاتی ہے قرآن کے اندر پھر ان کی شانوں کو بیان کیا گیا ان کے اس انداز کو سراہا گیا اِنَّ اللَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ اِنَّ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَا فرما بے شک یہ لوگ ہیں جو محبوب کے سامنے محبوب کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو بیج دے جزاک اللہ